تو دوستو ایک بار پھر سے سرکار کی طرف سے کورونا کے معاملے بڑھنے کی وجہ سے سمپون لوگ ڈاؤن کی خبر آ گئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق 31 جولائی اور 1 اگست کو سمپون لوگ ڈاؤن لگے گا یعنی کہ اس دوران سب کچھ بند کر دیا جائے گا آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ کورونا کے معاملے ایک بار پھر سے بڑھنے لگے ہیں اسی کی وجہ سے سرکار کو یہ سختی کرنی پڑ رہی ہے تو ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن کی شروعات دیش کے کس حصے سے ہو رہی ہے کورونا وارس کو لے کر تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے ابھی آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ ہماری محنت کا فل آپ کا لائک کرنا ہی ہوتا ہے دوستو آپ کو سمپون لوگ ڈاؤن کی جانکاری دینے سے پہلے آئیے بتاتے ہیں کورونا وارس کا تازہ اپ ڈیٹ یعنی کہ پورے بھارت میں کورونا وارس کو لے کر کیا تازہ حال چل رہے ہیں کورونا وارس کا اپ ڈیٹ بتانے کے بعد آپ کو بتائیں گے سمپون لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کہاں کے لیے کی گئی ہے اور کیا آنے والے دنوں میں ایک بار پھر سے پورے بھارت میں سمپون لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے کورونا وارس کے نئے مام لوگ کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ بیتے چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے چوالیس ہزار سے زیادہ نئے مریض مل گئے ہیں کورونا وارس کے دوستو ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کورونا وارس کے ٹوٹل مریضوں کی سنخیہ تین کروڑ پندرہ لاکھ اکھتر ہزار دو سو ننی نوے ہو گئی ہے اس کے علاوہ ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں پانسو چالیس سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے کورونا وارس کی وجہ سے کیول ہمارے بھارت میں آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ سلسلہ لگتار کئی دنوں سے چل رہا ہے یعنی کہ چار سو پانسو یا اس سے زیادہ لوگوں کی جان کئی دنوں سے جاہی رہی ہے وہ بھی روزانہ تو اسی کی وجہ سے اب کورونا وارس کی وجہ سے مرنے والوں کی سنخیہ چار لاکھ تیس ہزار دو سو چووالیس ہو گئی ہے جب سے کورونا وارس کی شروعات ہوئی ہے ہمارے بھارت میں تب سے لے کر اب تک حالانکہ ساتھ میں رہت کی بات یہ بھی ہے کہ روزانہ پیتیس سے چالیس ہزار یا اس سے بھی زیادہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں اسی کی وجہ سے اب ٹھیک ہونے والے مریضوں کی سنخیہ تین کروڑ سات لاکھ چھتیس ہزار دو سو انانچاس ہو گئی ہے آسان سی بھاشا میں کہیں تو اتنے سارے لوگ کورونا وارس سے ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اب جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنخیہ اب ہمارے بھارت میں تین لاکھ ننیانوے ہزار تین سو اگیارہ ہو گئی ہے یعنی کہ پورے بھارت میں اب کورونا وارس کے اتنے مریض بچے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں یہ وہی آکڑہ ہے جسے ایکٹیو سنخیہ کہا جاتا ہے کورونا وارس کے مریضوں کے ایکٹیو سنخیہ میں بھی لگتار کئی دنوں سے کوئی خاص بدلاؤ نہیں ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ابھی حالی میں بھارت سرکار کی طرف سے کورونا وارس کو لے کر جو نیم ہے اس کو اکتیس اگستہ کے لیے بڑھا دیا ہے اور سرکار نے حوالہ دیا تھا اسی ایکٹیو سنخیہ کا تو دوستو اب اگر بات کریں گے سمپون لگڈاؤن کی تو اس کی جانکاری آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ دیش کے کیرل راجج میں اکتیس جولائی اور ایک اگستہ کو لگے گا سمپون لگڈاؤن آنے والے دنوں میں دیش کے اور حصوں میں ہو سکتے ہیں ایسے حالات جی ہاں آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی کیرل میں کورونا وارس کو لے کر حالات بہت زیادہ گمبیر بنے ہوئے ہیں اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی حالی میں اٹھائی جولائی کو پورے دیش میں لگ بگ چالیس ہزار نئے مریض ملے تھے کورونا وارس کے لیکن اس میں سے آدھے مریض اکیلے کیرل راججے سے تھے جانکاری کے مطابق ابھی حالی میں اٹھائی جولائی کو کیرل میں کیول ایک دن میں بائیس ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا وارس کے تو دوستو اسی کی وجہ سے اب دو دن کے لیے سمپون لگڈاؤن کی گھوشنا کی گئی ہے کیرل کے لیے حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں دیش کے اور راججے میں حالات گمبیر ہوں گے کورونا وارس کو لے کر تو وہاں پر بھی ایسے فیصلے لیے جا سکتے ہیں جانکاری کے مطابق کیرل سرکار نے 31 جولائی اور 1 اگست کو پورے راججے میں سمپون لگڈاؤن لگانے کا اعلان کیا ہے یعنی کہ دو دن کے لیے سب کچھ بند رہے گا شنیوار کو رویوار کو ساتھی میں جانکاری آئی ہے کہ یہ سلسلہ ہر شنیوار اور رویوار کو ابھی جاری رہے گا یعنی کہ ویکنڈ لگڈاؤن کے تحت ہپتے میں دو دن تک پورے راججے میں لگڈاؤن لگایا جائے گا دوستو اکیلے کیرل راججے سے پورے دیش کی چنطہ اس لیے ہے کیونکہ کرونا وارث کے معاملے بڑھنا کسی ایک ہی جگہ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے پورے دیش میں فیل جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے آنے والے دنوں میں اگر ایسے حالات پورے بھارت میں ہو جائیں گے تو پورے دیش کے لیے اس طرح کے فیصلے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے لوگوں کے صحت کی اور جان کی تو دوستو ایسی کی وجہ سے جو بھی نیم قانون بتائے گئے ہیں کورونا وارث سے بچنے کے لیے سرکار کی طرف سے اس کا پالن کیجئے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ پتا چلا ہوگا اس کے بدلے میں ہم آپ سے بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد دوستو ویڈیو میں جاتے جاتے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سروے اور ایک سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے تو اس سے کافی کچھ پتا چلے گا دوستو آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ پوری دنیا میں وہ کون سا دیش ہے جہاں پر کورونا وارث کے مریض سب سے زیادہ پائے گئے ہیں فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے دوستو ویڈیو کے لاشٹ میں جاتے جاتے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سروے اور ایک سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے تو اس سے کافی کچھ پتا چلے گا دوستو ساتھی میں آپ کو ایک مہتپون ویڈیو کی جانکاری دے دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پر آج کے مکھے سماچار نہیں دیکھے ہیں تو اسے دیکھ لیں کیونکہ مکھے سماچار میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ضروری خبریں جیسے کہ سرکار دوارہ لائی گئی خبریں اس کے علاوہ وہ خبریں جو کہ دیش کی جنتہ کے لیے مہتپون ہوتی ہیں مکھے سماچار کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا